جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آکے پنٹنیل کرتے ہیں سرزید افتقان کی سیاسی قدمات ہم بڑھوئے تھے پانچ ہیڈنگز ہم نے کلے ڈسکس کی ہیں اب پانچ مزید ڈسکس کرتے ہیں تو چھوڑی ہیڈنگ ہماری ہے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ دیکھیں جنگہ ذاتی کے بعد جو ہے اگر ہم مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے بالے سے گور فکر کرتے ہیں تو وہ دروازے بند کر دیئے گئے حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب سرکاری ملازمت کا اشتہار شایا ہوتا تھا بارا اپنی تو اس کے ساتھ بقاعدہ طور پر ایک نوٹ لکھا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح ہوا یہ کہ معاشی طور پر مسلمان مفوقت حال جو ہے وہ ہو گئے ہیں تو اس کے سبب جو ہے سرکاری ملازمت خان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ حالت معاشی طور پر بہتر اسی طرح جب سیور سروس کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہانات کا طریقہ پیش کیا گیا تو اس میں بھی چونکہ جدید تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہاں پر انتہان کا اقزام کرنے کیا گیا تو مسلمان تو انگریزی تعلیم جس کو ہم جدید علوم کہتے ہیں وہ تو حاصل نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ کی تھی تو اس وقت پھر سرکیت احمد خان نے جو ہے اس کو جو ہے اسی صورت بھی جو ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سازگار جو ہے وہ نہیں قرار دیا اور یہی وجہ تھی کہ سرکیت احمد خان نے خرچہ ظاہر کیا تھا کہ چونکہ ہندو جو ہے وہ جدید تعلیم جو ہے وہ عاصل کر رہی ہیں اور وہی سیدرہ سیبل سرکس کے انتہان میں کام گیا ہوں گے تو اس سے تو سارے انتظامی امور جو ہے وہ ہندووں کے ہاتھ میں جو ہے تو اس پر جو ہے سرزیت احمد خان جو ہے یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کوٹا مقرر کیا جائے مسلمانوں میں تو آپ نے پھر جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے محمدن ڈیفنس اسوسییشن جو ہے ایک قائم کی جسے میں مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک خاص کوٹا مقرر کیا جائے جو کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ملازمت کے حصول میں جو ہے وہ آسانی قسم ہوگا ہے اس طرح جو ہے ایک تو سرکاری ملازمت کے واضح سے سرسید احمد خان کی اس قدر کو بڑی احسن ہم کہتے ہیں کہ کوشش کہا جاتا ہے تو بڑی اچھی بگاہ سے دیکھا ہے دوسرا قانون ساس پانسل میں اندوستانی بشندوں کی نمائم اب یہ بھی سرسید احمد خان جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے نزدیک جنگ ازادی کا ایک اہم سبب جو ہے وہ حکومت اور مقامی بشندوں کے درمیان جو ہے ایک خلا کا پیدا ہونا آپ نے ارباب حکومت کو تجویز پیش کی کہ مکندنہ میں اندوستانیوں کی نمائندگی بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ جب تک مقامی لوگ قانون سازی میں عیسانی جائیں گے تو کس طرح وہ مارچ کا مترقی کر سکتا ہے تو اس واضح سے جو ہے جو ملکی ضروریات کے جو ہے واضح سے کمانین جو ہے وہ پاس کیے جاتے تھے وہ اسی صورت بھی مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیتنی ہو سکتے ہیں اسی لیے جو ہے کمانین قانون ساز کونسل میں مقامی بشندوں کی شرکت کے لیے تھارہ سو ایک سٹھ ایٹین سکسٹی ون میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک قانون مجال سے ہند جو ہے وہ پاس کیا گیا اس طرح امام کے نمائندوں کو جو ہے اپنے مسائل پیش کرنے کا حق جو ہے گیا تاں کہ وہ بھی جو ہے وہ باقی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو جو ہے وہ کونسل میں جو ہے وہ پیش کر سکیں اور پھر اس کے حوالے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طبوز ہو جو ہے وہ کی جائے موسلمانوں کی سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز دیکھیں یہ تیس دسمبر اٹھارہ سو ترانیویٹنگ نائیٹی تھری میں سرسید احمد خان کی قیام گاہ پر مسلمان کا جو ہے ایک اجتماع ہوا جس میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی اور سماجی مسائل کے علاوہ مسلمان نے ہند کے سیاسی حقوق کی نگداشت کے لیے پہلی بار جو ہے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت جو ہے وہ بھی اس سے کیا جائے لیکن ان کابرین نے چند مسئلتوں کی فیش نظر جو ہے اس مسئلے پر بولوں فکر جو ہے وہ منزلی کر دیا اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پھر ایک سیاسی جماعت تشکیم نہ پاس بلا کر دسمبر انیس سو چھے میں ٹھیک ہے محمدہ نے ایڈوکیشنل کانفرنس کے سوانہ اجلاس جو کہ ڈاکہ میں جو ہے وہ منقل ہوا تھا مسلمانوں کی منظم جد و جائد کا آغان جو ہوا اور انہوں نے ایک جو ہے وہ سیاسی جماعت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جس کا نام انہوں نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ رکھتا تھا تو یہ انیس سو چھے نائٹین سکس جو ہے نائٹین ہنڈر سکس میں جو ہے یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ماردے وجود میں آئی یہ جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی جو ہے وہ محافظت آگے ہم دیکھتے ہیں سیاسی قیادت کی فراہمی دیکھیں جب تک قیادت اچھی میں اثر نہ تب تک جو ہے وہ مقاصد اچھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے لہٰذا جتنی اچھی قیادت ہوگی اتنا ہی چلد جو ہے مقاصد ضلط کی جا سکتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو ہے آئیں جو کہ صحیح طور پر جو ہے وہ ایک الہدہ ملکت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں تو اس میں وقت ہم دیکھتے ہیں تو مسلم یونیورسٹی علی گھر کے جو طلبہ ہیں اس میں ملانا محمد علی جوہر ہے ملانا شوکت علی ہیں ملانا آسرت مہانی ہیں زفر علی کان ہیں مولوی عبداللک جیسے لوگ لیاقت علی کان اور عبدالرب نشتر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں جو ہے وہ تحریک کے ازادی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس حالی آفنی تاریم مکمل کرنے کے بعد اور یہی لوگ پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ پھر برسگیر میں ایک عظیم الشان ہم ملکت کے سکرور کے لیے جو ہے وہ کوشش کی پراکرکار یہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کی فرام نہیں دی سر سید احمد خان کے ہی بہت وہ تاریمی ادارے سے جو ہے وہ باہر نکلی اور اس نے پھر اصول پاکستان میں اہم کردار ادار کیا آگے ہم کہتے ہیں تحریک پاکستان میں علی گھڑ کا کردار جو ہے دیکھیں کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ مخلص ایماندار دیانتدار لوگ جو ہے وہ شامل نہ ہو تو سرسید احمد خان کا جو تحریکِ علی گھڑ تھی یہ ویسے تو ایک تاریمی اور علمی اور عدوی جو ہے وہ ایک تحریک تھی جس نے پورے برسگیر میں ایک انقلاب جو ہے وہ بربا کر دیا تھا یہ زندگی کے تمام شوقوں میں مسلمان آنے ہند کی رانوائی جو ہے وہ کرنے والے تو مسلمانوں کی سیاسی جمال جو تو مسلم لیگ کی تشکیل کا فیصلہ جو ہے محمدین ایڈیوکیشنل کانفرنس جو ہے اجلاس جاکے میں میں نے بتایا کہ وہ تھا تو مسلم فیڈریشن جو ہے جس کو ہم ایم ایس ایف کہتے ہیں مسلم سکوڈنٹ فیڈریشن جو ہے کی مرکزی تنظیم بھی علی گھڑ میں جو ہے وہ قائمت ہوئی تھی تو علی گھڑ کے فارمول تحصیل طلبہ جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ پاکستان کے سور کے لیے جو ہے علیتہ ریاست کے سور کے لیے برچڑ کر جو ہے وہ قصہ لیا اور قائمت کی جو ہے وہ دست و بازو بنے اور اس کی مرمہ میں منت پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ حاصل ہوا اور ان کی خدمات جو ہے ناقابل فراموش ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تحریکِ علی گھڑ جو ہے جو ایک تعلیمی تحریک تھی آہستہ آہستہ سر سید احمد خان نے جو ہے ایسے جو ہے وہ ہمارے لیے ہونہار جو ہے وہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے پھر پاکستان کے سور میں جو ہے ناقابل فراموش کردار ادا کیا تو یہ جو ہے میرا سٹوڈنٹ لیکچر تھا اگر آپ میرے جو ہے وہ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں لانکہ آنے والے جو لیکچرز ہیں وہ آپ تک بروقت جو ہے وہ ہونسکے اور انشاءاللہ تعالی یہ لیکچرز آپ کے لئے بہت معاون ہوں گے اور انتہان میں اچھے نمبروں کی انشاءاللہ جو ہے وہ کلنٹ لے ہیں شکریہ